السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سوفیانا عمل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاگل پن سے نجات پانے کے لیے پاگل پن کے دوڑوں کو دوڑوں کو ختم کرنے کے لیے پاگل انسان کے دماغ کو ٹھکانے لگانے کے لیے پاگل انسان کے دماغ کو ریپیر کرنے کے لیے بہترین کامیاب خاص پاورفل مجرب عمل مجرب تعویز مجرب نقش پیش کیا جائے گا بہت پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سلائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسری لوگ فائدہ حاصل کر سکیں آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بہت سارے انسان ہاف مائنڈ ہوتے ہیں عقل تو ہوتی ہے مگر بہت تھوڑی عقل ہوتی ہے جب وہ باتیں کرتے ہیں تو پاغلوں کی طرح باتیں کرتے ہیں بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بلکل ہی پاغل ہوتے ہیں جنم ہی سے جو ہے وہ پاغل ہوتے ہیں ان کا دماغ جو ہے بلکل بھی کام نہیں کرتا مگر یاد آپ کو میں دلا دوں کہ جن کا دماغ بلکل بھی کام نہیں کرتا الحمدللہ یہ عمل ان کے لئے بھی کام کرے گا اور جن کا دماغ ہاف کام کرتا ہے ان کے لئے بھی کام کرتا ہے کرے گا اور جن کا دماغ کم کام کرتا ہے الحمدللہ ان کے دماغ کے لئے بھی الحمدللہ یہ عمل کام کرے گا دراصل اللہ کے پاکیزہ کلام میں کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کی رب کے فضل سے رب کے کلام میں دواء نہیں ہے بہرحال چلیئے سب سے پہلے ہم آپ کو عمل کا پورا طریقہ بتاؤں گا اس کے بعد میں پھر کس طریقے سے اس عمل کو کام میں لانا ہے وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا تعویز کا بھی استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے تعویز کا استعمال کیا جائے گا وہ طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو آپ بیچ میں چھوڑ کر کے جائیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا پڑے گا اگر آپ کو ہاف مائنڈ پاگلپن یا بے عقلی باتوں سے یا بالکل پاگلپن آپ کو ختم کرنا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کامیاب اور خاص مجرب گارنٹی کی ویڈیو ہونے والی ہے چلیے بہرحال اس کی مقصد کے لیے جو ہے آپ کو روزانہ باوضو حالت میں دروت تاج جو آپ کو آسانی کے ساتھ گوگل کے اوپر پیلیشٹور کے اوپر جو آپ کو مل جائے گی آپ کو جو ہے سور قاف اکی تیالیس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ پہلے آپ کو اول اکی تیالیس مرتبہ دروت تاج پڑھنی ہے اس کے بعد سور قاف آپ کو جو ہے اکی تیالیس مرتبہ پڑھنی ہے پھر لاشٹ میں جو ہے آپ کو اکی تیالیس مرتبہ دروت تاج آپ کو پڑھنا ہے پڑھ کر کے جو ہے آپ کو پانی پہ دم کرنا ہے اور جو مریض ہے اس کی پیشانی کے عین وست یعنی کہ بیچ میں جو ہے آپ کو پھونک بھی جو ہے لگانی ہے پھر وہ دم شدہ پانی جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے مریض کو دن میں پانچ مرتبہ آپ کو پلانا ہے پانچ مرتبہ ہی اس پر چھینٹے بھی پانی کے مارنا ہے اس طریقے سے اس عمل کو آپ کو نوے دن تک کرنا ہے نوے دن تک جو آپ کی سکرین پر نظر آرہا نوے دن تک آپ کو یہ عمل جاری رکھ یاد رہے اس عمل میں عامل کا بھی امتحان ہوتا ہے اور اس عمل کے اندر مریض کا بھی امتحان ہوتا آپ چاہیں کہ بس میں نے ایک دن کر لیا مریض کو اب آرام مل جائے گا تو میرے بھائی میرے دوست ایسا نہیں ہے دوائی کھالی گولی کھالی تو فوراں تو اثر وہ بھی نہیں کرتی پانچ کلو گی آپ نے آج پلیا تو آپ آج موٹے نہیں ہو جائیں گے آپ کو جو ہے سبر رکھنا پڑے گا تھوڑا تھوڑا کھانا پڑے گا لمبے سمیں تک کھانا پڑے گا تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ موٹے بھی ہو جائیں گے بہرحال میرا ٹوپک یہ نہیں ہے تو نوے دن تک آپ کو لگتار اسی طریقے سے اس حمل کو ڈیلی کرنا ہے روزانہ اکی تیالیس مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے اکی تیالیس مرتبہ پھر آپ کو سوری قاپ پڑھنا ہے پھر اکی تیالیسی مرتبہ آپ کو پھر درود تاج پڑھنا ہے پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے اور مریض کے پہشانی کے بیچ میں یعنی دونوں بھووں کے بیچ میں دم کرنا ہے وہ پانی آپ کو دن میں پانچ مرتبہ مریض کو پلانا ہے اس کے بعد میں اسی پانی کو جب جب پلائے اس کے سر پر پانی کے چھینٹے بھی مارنا ہے اس کے بعد پہلے دن ہی تعویز جو آپ کی سکین پر نظر آرہا ہے یہ لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالنے کا ہے بنانے کے بعد یہ مثالی تعویز آپ کی سکین پر نظر آرہا ہے اس چال کے ساتھ میں آپ کو تعویز لکھنا ہے اصل تعویز یہ ہے یہ مثالی تعویز ہے یہ والا مثالی تعویز ہے اصل تعویز یہ ہے پہلے ساتھ سو چھاسی یہاں پر لکھنا ہے ایک کی جگہ جو ہے آپ کو جو ہے ستائیس چار سو چھابیس دو کی جگہ جو ہے آپ کو ستائیس چار سو ستائیس اس کے بعد میں جو ہے تین کے جگہ ستائیس چار سو اٹھائیس بھی نہیں آپ کو ستائیس چار سو انتیس ستائیس چار سو تیس ستائیس چار سو اکتیس ستائیس چار سو اتیس ستائیس چار سو تیتیس اس طریقے سے جو ہے ایک دو تین چار پانچ چہ سات آٹھ لوں دس کی اس طریقے سے جو ہے چال کے ساتھ یہ تعویز آپ کو لکھنا ہے لکھ کے بعد جو ہے اس کا تعویز آپ کو بنانا ہے بنا کر کے جو ہے مریض کے گلے میں ڈال دینے کا ہے بس مریض کے گلے میں ڈال دیں اور جو عمل میں آپ کو دو مرتبہ بتا دیا ہے ایک عمل کو دو مرتبہ آپ کو میں نے ریپٹ کر کے بتایا ہے تاکہ آپ اگر ایک مرتبہ نہ سمجھے تو دوسری مرتبہ نہ سمجھ جائیں اور اس عمل کو آپ کو جو ہے لگتار کرنا ہے ہاف مائنڈ ہوگا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا بچپن ہی سے ماں کے پیٹ ہی سے پاغل ہے تو انشاء اللہ العزیز میرے رب کے فضل سے اللہ کے کرم سے جو ہے اللہ کے کلام کی طاقت سے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کسی کا دماغ اگر کم کام کرتا ہے وہ کر لے تو انشاء اللہ العزیز وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا کسی کو بھولنے کی بیماری ہے وہ کر لے تو انشاءاللہ العزیز اس کی بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی کسی کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے وہ کر لے اس کو بھی آرام مل جائے گا ایسا کامیاب اور خاص مجرب عمل گارنٹی کے ساتھ یوٹیوب پر پہلی بار آپ کے لئے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے اس عمل کو آپ ضرور کیجئے گا اور فائدہ اٹھائیے گا ہمارا کام تب ویڈیو آپ تک پہنچانا اب آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسری لوگ فائدہ حاصل کر سکیں آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کی پریوار کے حفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ حافظ